بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلامیات جماعت صورت میں خوش آمدی عزیز طلبہ و طالبات آج ہم لیکچر نمبر 1.3 حدیث نبوی علی صاحبیہ الصلاة والسلام کی تیسری حدیث پڑھنے جا رہے ہیں ایسے لوز آپ کے سامنے نمائی ہیں چار مختصر صحیح اور مصنط حدیث یاد کر سکے دو حدیث ہم آر ریڈی یاد کر چکے ہیں اور آج تیسری حدیث ہے اور دوسرا سلو ان حدیث کو سمجھ کر روز مرہ زندگی میں ان کی تعلیمات پر عمل کر سکے تو پیارے بچوں آغاز کرتے ہیں اپنے لیکچر کا ہم اہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم دہرائی کرتے ہیں دہرائی کے سوالات تختہ تحریر پر نمائی ہیں میں گزارش کروں گا ساتھ ساتھ اکرام سے کہ وہ کمرہ جماعت میں طلبہ و طالبات سے ان سوالات کے جاننے کی کوشش کریں جی تو پیارے بچوں آپ بچوں نے یقیناً دہرائی کے سوالات کے جوابات اپنے ساتھ ساتھ اکرام کو دیئے ہوں گے اور اب ہمارا ہے اعلان سبق اعلان سبق آج ہم حدیث کا مفہوم اور ایک مختصر اور مستند حدیث یاد کریں گے دو حدیثیں آر ریڈی ہم یاد کر چکے ہیں آج تیسری حدیثیں جسے ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے پیارے بچوں اعلان سبق کے بعد ہمیشہ کی طرح قبل از پڑھائی پڑھائی سے پہلے کے سوالات جو آپ سے پوچھے جاتے ہیں سبق کے متعلق ہوتے ہیں تو وہ سوالات آپ کے سامنے نمائی ہیں یہ سوالات بھی گزارش کروں گا میں ساتھ ساتھ اکرام سے کہ وہ کمرہ جماعت میں طلبہ و طالبات سے ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں جی تو پیارے بچوں یقیناً آپ نے اپنے ساتھ اکرام کو دہرائی کے سوالات کی طرح قبل از پڑھائی کے سوالات کے جوابات بھی اچھے طریقے سے امدگی کے ساتھ دیئے ہوں گے آغاز کرتے ہیں ہم آج کے لیکچر کا اسلامی نقطہ نظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حدیث پاک ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وآلہ وآلہ وآسحابہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ معزز نہیں اور یہ حدیث پاک سنن ترمزی کی ہے حدیث نمبر 337 یعنی 337 نمبر یہ حدیث پاک ہے اس میں دعا کی اہمیت پیان کی گئی نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآسحابہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز ان میں کونسی ہے وہ دعا ہے اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگنا پیارے بچوں سب سے پہلے ہم دعا کا تعرف پڑھیں گے کہ دعا ہے کیا کس چیز کی دعا مانگنی چاہیے کیسے مانگنی چاہیے کیونکہ آج کی جو ہماری حدیث ہے وہ دعا سے ہی متعلق ہے دعا کرنے سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ جو ہیں اللہ کریم اپنی رحمت کے صدقے انہیں ماف فرما دیتا ہے دعا بلا کو ٹال دیتی ہے جب انسان دعا مانگتا ہے اللہ کریم اس کے اوپر نازل ہونے والی یا جو مسئبت اس پہ نازل ہو ان دونوں کو اللہ کریم دور کر دیتا ہے مسئبتیں زائل فرما دیتا ہے مسئبتوں کو مٹا دیتا ہے اسی طرح سے دعا مانگتے وقت دعا کا عدب یہ ہے کہ دعا کے علاوہ دل کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو جب انسان دعا مانگے تو دل بھی دعا کی طرف ہونا چاہیے اور جو انسان کے الفاظوں دعا کے وہ دل کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کر رہا ہو کسی اور چیز کی طرف انسان کا دل مشغول نہیں ہونا چاہیے پیارے بچو اسی طرح دعا کا دوسرا عدب ہے کہ دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے اگر انسان کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوگا یقین کے ساتھ دعا مانگے گا تو یقیناً اللہ کریم بھی اپنے بندے کی دعاوں کو قبول فرمانے والا ہے اسی طرح دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہو سکتا ہے کوئی مزید بہتر چیز عطا فرمانے والا ہے اس لئے جلدی کبھی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ کریم کی بارگاہ سے مانگتے رہنا چاہیے پیارے بچو اب ہم حدیث پاک کو پڑھتے ہیں جو دعا کے متعلق حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابہ وسلم کا رشاد مبارک ہے الدعاء مخفل عبادہ سنن ترمزی حدیث نمبر 3371 تین ہزار تین سو اکہتر حدیث نمبر ہے رشاد فرمایا دعاء عبادت کا مغز ہے یعنی دعاء عبادت کی روح ہے اصل ہے بنیاد ہے یعنی انسان عبادت کرے لیکن دعاء نہ مانگے تو اس کا مطلب ہے اس نے بنیاد قائم نہیں کی تو دعا مانگ کر انسان اللہ کریم سے اپنی عبادت کا صلح مانگتا ہے اپنی عبادت کا عجر مانگتا ہے پیارے بچوں ہمیں ہر مشکل اور آسانی میں اللہ تعالی سے دعا مانگنی چاہیے ہر نیک کام اور عبادت کرنے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے اسلام نے ہمیں ہر موقع کی دعا بتائی ہے ہمیں ان تمام دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے جو ہمیں اسلام نے سکھائی ہیں جو ہمیں اسلام نے بتائی ہیں تو یہ دعا سے متعلق چند پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے ہیں اب ایک سرگرمی ہے ایکٹیوٹی ہے آپ بچوں کے لیے ایکٹیوٹی یہ ہے کہ طلبہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر اپنا نام لکھیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ وہ نماز یا تلاوت کے بعد کون کون سی دعائیں مانگتے ہیں کاغذ کا یہ ٹکڑا ساتھ زائے کرام کے میز پر رکھے باکس میں ڈالیں ساتھ زائے کرام تمام پرچیوں کو نکال کر پڑھیں اور سب سے امدہ دعا مانگنے والے طلبہ کے نام تختہ تحریر پر نمائع کریں تو آپ نے اپنی اپنی دعاوں کو جو آپ مانگتے ہیں اسے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھنا ہے اپنے نام کے ساتھ اسے ساتھ زائے کرام کے میز پر پڑے ہوئے باکس میں ڈال دینا ہے مثال آپ کے سامنے ہے جیسے اس طرح سے آپ تنا نام لکھیں گے اور لکھیں گے نماز کے بعد دعا کہ یا اللہ مجھے پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کی طفیق عطا فرما اسی طرح سے تلاوت کے بعد کی دعا یا اللہ مجھے قرآن پاک یاد کرنے سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی طفیق عطا فرما تو یہ دو دعائیں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ اور دعائیں بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ بچے روز مرہ زندگی میں مانگتے ہیں پیارے بچوں گھر کا کام گھر میں جا کے والدین کی مدد سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ والدین بچوں کو دعا مانگنی کی اہمیت اور دعا مانگنے کے مزید آداب سکھائیں گے کہ کیا اہمیت ہے تاکہ بچے ہمیشہ اللہ تعالی سے مانگتے رہیں اور پھر اس کے آداب کیا ہے کیسے مانگنی چاہیے اللہ کریم کی بارگاہ کے جو آداب ہیں والدین بچوں کو وہ آداب بھی سکھائیں گے اب ہم اپنے سبق کا یادہ کر لیتے ہیں سبق کو دھورا لیتے ہیں آج کے سبق میں ہم نے جانا کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی ہماری مشکلوں کو آسان فرماتا ہے دعا مانگتے وقت مکمل توجہ دعا کی طرف ہونی چاہیے ہمیں ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور ہمیں اللہ تعالی کی بارگاہ سے دعا مانگتے رہنا ہے ہر نیک کام اور عبادت کے بعد دعا مانگنا مسنون ہے یعنی سنت عمل ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآلہ 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 پیارے بچوں آج ہم نے ایک مختصر اور مصند حدیث پاک یاد کی جو کہ دعا کے متعلق تھی کل ہم ایک اور حدیث پاک یاد کریں گے انشاء اللہ تعالی عز وآلہ 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 اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی بی ٹی حاصلاتِ تعلم کا مطابق لیسن پلین اور ورکشیٹ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا چاہتا ہے کل نئی حدیث پاک کے ساتھ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ